موسیقی شارک خان کی فلم پتھان کا جو ویواد ہے ان ویوادوں کے بیچ ہی کولکاتا فلم فیسٹیول پر بھی ویواد گہرا گیا ہے وہاں امتہ بچن کے بیان کو لے کر کے اب ویواد شروع ہو گیا ہے امتہ بچن کے بیان جو امتہ بچن نے وہاں پر بات کہی جو بیان دیا اس کو لے کر کے ملی جولی پرتکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں آج کل کا نیا ٹھکانہ جہاں پر زیادہ تر ویواد جنم لیتے پلتے اور بڑھتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر امتہ بچن کے اس ویڈیو کو لے کر کے الگ الگ رائے شماری ہونا شروع ہو چکی ہے دراصل امتہ بچن نے گرو آر کو جو کولکاتا میں فلم فیسٹیول کا 28 ایڈیشن کی جو شروعات ہوئی وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا وہ جو بیان تھا وہ فریڈم آس پیچ کو لے کر کے تھا امتہ بچن نے اپنے بیان میں کہا کہ دیش کو آجادی ملے کئی سال بھی چکے ہیں لمبا عرصہ بھی چکا ہے اس کے باوجود بھی آج بھی ناغرک کی ستنتتہ اور جو فریڈم آف سپیچ ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں امتہ بچن نے اس کے آگے اور بھی باتیں کہیں ساتھی ساتھ امتہ بچن کے اس بیان کو بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی کیا سمرتھن بھی ملا ممتہ بینرجی اس کے اناگرال سیشن میں پہنچی تھی وہاں پر انہوں نے اپنی بات میں کہا کہ امتہ بچن نے جو بات کہی وہ اس کے لیے بہت حمد چاہیے وہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اور وہ جو انہوں نے بات کہی وہ اس کا سمرتھن ممتہ بینرجی کی طرف سے کیا گیا اب جب اتنا ہوا تو پھر جاہر سے بات ہے کہ اس پر پرتکیائیں بھی آنی تھی بھارتی انتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل کے میڈیا ہیڈ امیت مالویہ نے مورچہ سمالا امیت مالویہ نے اس کو لے کر کے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ امیتہ بچن نے جو بات کہی جس جگہ پر کہی وہ سب سے اچھی جگہ پر ہے دراصل انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ آروپ لگایا ہے یہ جو بیان امیتہ بچن نے دیا اس کے لیے پشم بنگال سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ چناؤں کے بعد وہیں پر سب سے زیادہ خون خرابہ اور ہنسا کی گھٹنا ہوئی تھی یہ امیت مالویہ نے ٹارگٹ کیا ہے امیتہ بچن نے اپنے بیان میں ہیٹ آف سپیچ اور ناغریکوں کے علاوہ اور بھی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ درسکوں کو جو ہے وہ ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے ان کے پاس ہر طریقے کا کنٹنٹ ہوتا ہے ہر طریقے کی جانکاری ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ان کی مرضی ہے ان کی روچی ہے کہ وہ کس کنٹنٹ کو کہاں اور کیسے دیکھنا چاہتے ہیں امیتہ بچن کا یہ بیان تب اور زیادہ محتوپون ہو جاتا ہے جب اس سمیں اور پہلے سے ہی شاہرک خان کی آنے والی فلم پٹھان کو یہ ایک گانے میں جو ابھی نتری ہیں دیپکہ پادکون ان کے کپڑوں کے رنگ کو لے کر کے پہلے سے بوال مچا ہوا ہے شوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے کئی طریقے کے پوست آ رہے ہیں بائی کارٹ کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے ساتھی ساتھ مدھ پردیش کے ایک رہونتری نرطاندار مصرہ کا بیان آتا ہے اس کے لیے بقاعدہ وہاں پر شاہر فلم کو بین کرنے کی بھی تیاری ہے اس طریقے کی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں تو یہ سارا جو ہے ایسے سمیں پر آتا ہے جب آلڑی فلم انڈسٹری سے ایک بیواد کا جنب ہوا رہتا ہے دوسرا اب جب فریڈم آف سپیچ کی بات ہو جاتی ہے تو ایک دھڑا جو ہے پوری طریقے سے سوشل میڈیا پر سکری ہو جاتا ہے ممتاب انرجی نے نا کیول امتابچن کے اس بیان کا سمردھن کیا بلکہ اس کے آگے انہوں نے ان کو امتابچن کو بھارت رتن دیے جانے کے مانگ کی بات کی انہوں نے کہا کہ پسچم منگال امتابچن کو بھارت رتن دینے کی مانگ کرے گا ساتھی ساتھ اس موقع پر انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی پر بھی حملہ کیا بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر بھی انہوں نے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پسچم منگال جو ہے وہ ہمیشہ سے ماناؤتا ایکتا اور بیویتتا کہ ایک ہی کرن کی بات کرتا رہا ہے وہ کبھی نہ تو جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا پسچم منگال نے کبھی بھیق نہیں مانگی ہے ہمیشہ پسچم منگال جو ہے وہ صرف اونچا رکھتا اور اونچا ہی آگے بھی رکھے گا اس فلم فیسٹیول میں کئی فلمیں ہستیوں نے سرکت کی تھی محضبٹ نے اپنے بیچار رکھتے ہیں انہوں نے بات کہی کی جو ویسٹرن کلچر کی بات ہوتی ہے جو ویسٹرن سوچ کی بات ہوتی ہے وہ اس کو آپ نکار نہیں سکتے آج کی سماج میں اس سوچ نے ایک جگہ بنا لی ہے سماج میں اور اسے آپ نکار نہیں سکتے وہ جو ویچار دھارا ہے وہ نکار ہی نہیں جا سکتی ہے اس موقع پر مشہور فلم امینیتا شارک خان بھی موجود تھے شارک خان کا یہاں پر بھی جو بیان تھا وہ کافی چرچہ میں ہے شارک خان کی جو فلم ہے پتھان اس کو لے کر کے جو ویواد ہو رہے ہیں اس ویوادوں کے بیچ میں شارک خان نے پہلی بار کوئی ساروزنک بیان دیا اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی کی جو کنٹرو ورسیز ہیں جو ویواد ہیں فلم کو لے کر کے وہ تمام طریقے کے پرستی جنے ہوتے ہیں ان ویوادوں کو بڑھایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے شوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر فلم کو ٹرول کر آیا جاتا ہے جہاں اس طریقے کے ویواد کو جنم دے کر کے اور ٹرولنگ ہوتی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے وہ مارکٹ کا فنڈا ہے سوشل میڈیا دوارہ یہ جو ہے وہ کلیکٹیو نیرےٹیو سیٹ کیا جاتا ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کسی ریپورٹ میں یہ بات پڑھی تھی کہ سوشل میڈیا پر کلیکٹیو نیرےٹیو سیٹ کیا جاتا ہے جس کا استعمال جو ہے کومرشیل ویلیو کو بڑھانے کیلئے کیا جاتا ہے اس سے مارکٹ میں چیزیں آتی ہیں اور پھر اس سے پروفٹ کمانے کا کام کیا جاتا ہے تو اس طریقے کی چیزوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہرک خان اور دیپکا پادکونڈ کی جو فلم ہے پتھان اس کو لے کر کے لمبے سمجھ سے بیواز چل رہا ہے وہ بیواز جو ہے وہ ایک پرٹیکولر گانہ جو بھی ریلیس کیا گیا تھا اس گانے میں اب انہیں تری کے دوارہ پہنے ہوئے جو بکنی ہیں اس کے رنگ کو لے کر کے وہ پورا بیواز چل رہا ہے وہ دراصل کپڑا جو ہے وہ بھگوارنگ کا اور بھگوارنگ پر ہی سارا بیواز ہے خود مدر پردیش کے گرہ منتری نرطندا سمجھ سے اس کے لئے آگے آئے انہوں نے باقاعدہ اس کو لے کر کے بیان دیئے فلم کو بین کرنے کی مانگ کی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فلم میں یا تو بدلاؤ کیے جائیں کہ یہ سین ہٹایا ہے اس طریقے کے سین ہٹایا جائیں کپڑے کا رنگ بدلا جائے یہ ساری چیزیں شوشل میڈیا پر لگاتار کئی دنوں سے چل رہی ہیں اس کے علاوہ شوشل میڈیا پر جیسے پیچھے ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملا کہ تمام فلموں کے بائیکوٹ کا سین بنایا گیا تمام فلموں کو لے کر کے بائیکوٹ کے لئے بقاعدہ ہیسٹیک چلائے گئے تو وہ اس فلم کو لے کر کے بھی ہیسٹیک چل رہا ہے کہ بائیکوٹ پتھان جو فلم کا نام ہے اس کو بائیکوٹ کرنے کا ایک شوشل میڈیا پر پھر سے ہیسٹیک چلائے جا رہا ہے ان سب کے بیچ میں یہ جو بیان اس طریقے کے آئے ہیں وہ بیان ایک بار پھر اس بیوادوں کو اور زیادہ گہرہ کرتے جا رہے ہیں آنے والے سمئے پر اس پر کیا پرتکر آئے ہوں گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی بنے رہی ہمارے ساتھ جانبی بات